موسیقی 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 محمد اسلام موسیقی 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 سب کیا کہہ اس پروں کو مارگ ڈالو گریہ کو مارگ ڈالو کیونکہ گریہ دانا کھا جاتی تھے نے؟ گریہ کیا کھا جاتی تھے؟ دانا کھا جاتی تھے اور جسے فداوار کم ہو جاتی تھے تو چائنا نیا دی verification کو مارگ ڈالو لوگوں نے گولل سے گریہوں کو مارنا چلوں کیا وبجان فالنا چلوں کیا اور بجان جامشیان کو بعتنے ہی نہیں دیتا تھا وہ تھکتے تھکتے گیر جاتی تھے یہاں سے گئی اور د jaar بیٹھے اور دنسگ میں آتے تھا کہ کبھی بیٹ جاتی تھے مار دیتے تھے جب مار دیا گیا گوریا کو تو فسل جادے ہونا چاہیے پتا چلا فسلے چوپٹ ہو گیا کیونکہ نا وہ چڑھیا یہ سب جو آتے ہیں یہ دانا جرور چپتے ہیں ساتھ میں ہانیکارا کیڑے مکڑوں کو بکھا جاتے ہیں اس سے مطلب یہ ہوا ہے یہ پرکرت سب سے ریلیٹڈ ہے وہ ریلیٹ ہے ہر چیز آپس میں ریلیٹ میں آپ لوگ اگر یہاں نہیں رہنے پٹنا میں تو یہاں کا بیزنس چوپٹ ہو جائے گا آپ بھی ریلیٹڈ ہے لاؤگ ڈاؤن میں حالت خراب ہو گیا تھا اس ایریا کا لاؤج خالی تھا سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو دنیا کی ہر چیز کیا ہے آپ کی بھی ضرورت ہے ان لاؤج والوں کو لاؤج کے لوگ بہت چیز آپ لوگ کو برداست کرتے ہیں کرکیٹ کا میچ ہوتا ہے تو پورا ایریا گوزنے لگتا ہے جب چھکا چوکا یا برکیٹ گرتا ہے تو آپ کسی دوسرے ریسیڈنسیل ایریا میں جا کے کنکڑ باگ میں راجندر نگر میں راجہ بجار میں تنہی حلہ کر کے دیکھئے تو رہتے پولیس آ جائے گی یہ لوگ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کی بدماسی آٹھ بجے بول کے نو بجے آنا سمجھ میں آئے گی نہیں آگیا چوری سے پریس کر لینا تھنڈی کی دن میں پی لکا بلپ جلا دینا ایم سی بھی چینج کر دینا پانی گرم کر لے نا دیکھو یہ بھی ہے اسی میں ہو جاتا ہے یہاں پہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے جائے ویویدتہ کا ہونا بہت جاری ہے بائیو ڈائی ورسٹی جائے ویویدتہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جیو کی الگ الگ نسلوں کا ہونا جائے ویویدتہ کہلاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بکری کی کئی نسل ہوں گے گائے کی کئی نسل ہو جائیں گے تھرپاکر کانکریج دیسی، ساہیوال، ایچ ایف بہت ساری گیر بہت ساری گائے ہیں بھینس کی نسلیں ہوں گی ساپ کی نسلیں ہوں گی چاول کی نسلیں الگ الگ ہوں گی یہاں پہ سیونسٹار کتر نی باسمتی باسمتی تو سی بیس سیوالا کھاتا ہے راسنوالا لنبائی چوڑائی جس کا برابر ہوتا ہے تو وہ سب گے ہوں کی بھی کٹیگری ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتا ہے آپ آم لے لیجئے آم کی بہت ساری کٹیگری ہوتی تو کسی بھی چھیتر میں جائے ویویدتا کا رہنا بہت جاری ہے اگر جائے ویویدتا نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آئے جو کسی ایک نسل کو چوبٹ کرے اور ہمیشہ کے لیے بیلپت ہو جائے جیسے بیہار میں مالدہ آم کا سیون جادے ہوتا ہے اگر کوئی ایسی بیماری آئی جو کھیول مالدہ آم میں لگتی ہے تو ساف ہو گیا لیکن کوئی دکھت تھوڑی ہے بہت سارے آم ہیں آمار پالی ہے آلپانسو ہے دساری ہے کپوری ہے لنگڑا ہے اگر کوئیلاسی آم ہوتا ہے آرے کوئیلاسی آم کچھ کچھ ہوتا ہے بچپن میں آدمی کوئیلاسی آم کھا کے اس کا بیہ اڑاتا تھا تو بیہ کنے ہو تو چکتے بھائی انہوں نے ہو تو بیہ سنجھ میں آگے کینے آگے اڑھائیں گے نہیں کوئیلاسی آم پتہ نہیں لڑکی سب بھی سب کرتی تھی ہاں لڑکی سب گھٹا گھٹی سے بہت نکلے گی سب تب تو آگے بڑھیں تو جائے ویویدتہ کا ہونا جروری ہے کی نہیں جائے ویویدتہ ہونا بہت زیادہ جروری ہے جہاں پر جائے ویویدتہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس جگہ کو ہم لوگ ہوت سپورٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جائے ویویدتہ جہاں جادے ہوگا اسے کیا کہیں گے ہوت سپورٹ تو جی ویڈیو تو ختم ہوئی ویڈیو تھوڑا سی ایک ٹی بھی کلتی کیونکہ یہ سائنس کے ریلیٹڈ آگے لیکن اس میں پیغام بہت بڑا تھا بہت بڑا پیغام تھا بائیو ڈیویسٹک کے بارے میں کہ ہر چیز اس بائیو ڈیویسٹک کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے یہ چین ہے چینہ میں احسا آگیا تھا کہ چینہ کے لیٹڑ ویڈیو چینہ کے لیٹڈ ویڈیو چینہ چینہ وہ بھی ہماری بائیو ڈیویسٹک کے حصے ہی ہے ایکو سسٹم کا حصے ہی ہے چینہ نے کہا کہ چینہ نے کہا کہ اپنے چینہ جو چینہ خراب کرتے ہیں نقصان دے ہیں ان کو مارنا شروع کرتے ہیں ان کو مارنا شروع کیا تو ان چینہوں کو تداد ہوتے ہیں یہ کامل ہوگی ہے نسل کامل ہوگی ہے لاغ پاکنہ اکسٹنگٹ ہوگی تو ہوا اس کا ارزاد کیا وہ چیڑیاں کھاتی تھی کیڑے مکورے وہ بڑھ گیا جب وہ بڑھ گیا وہ خراب نہیں وہ ان کو کیڑے مکورے کھانے لگا وہ سپری بھی اثر نہ کرنا ہے سپری بھی کرتے ہیں جو بھی ہو جاتا تو مطلب ہے کہ مقصد یہ کس کا علاق میں کوئی بھی چیزیں ہیں میں ہیں انسان اب بھی بات کرلوں کس نہ کسی مقصد کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے کوئی نہ کوئی اس کا کام ضرور ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے یہ ہماری عقل ہے مثال میں یہ بنانے والے کی کارگری ہوتی ہے اس نے جو بھی بنایا ہوتا ہے وہ یوز علاق نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی یوز ہوتا ہے تو کوئی چیز کسی جو مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جنگل میں کافی جانگا رہتے ہیں کوئی کسی چیز کو کھا رہا ہے کوئی کسی کے لئے ہوتا ہے لیکن مین ہے کہ ان کی چین ہوتی ہے جس میں یہ سارا نظام چال رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا ہم مثال میرے کہ جتنا چوہ کھاتا ہے کسی بکھڑ کو سام چوہ کو کھاتا ہے سام کو بال کھا جاتا ہے یہ ایک چین ہے جس کے لئے یہ ایک دوسرے کی خورات بڑھتے ہیں اور یہ نظامی کا نا ہوتا ہے اس طرح ہی چلتا ہے اور ہمارے لئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس طرح براہ سے سورے ہوتے ہیں یہ سارے کا نظام چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق مطلب چھوڑی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ کائنات خود با خود بنیں ایک دماکہ ہوا جیسا بیگ بینگ چھوڑی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مطلب دربات مسلمان ہیں ہمارا چیزہ یہ ہی ہے کہ یہ کائنات ایک ایک ایسا سپر پاور نے بنائی ہے خاص طرح نے بنی ہے اور ایک سپر پاور نے بنائی ہے کسی سپر پاور کے بغیر اس کے مطلق جو بائیوں لوگ پڑھتا ہوں تو پتہ ہوگا اس کے مطلق کافی چھوڑی ہیں دارون کی بھی تھی تو اس پر میں نے کہا کہ وہ کیا تھی لیکن بات نہیں ہے کل یہ سوچ جاتا تھا آج بھی ہمارے گاؤں میں کئی لوگوں کو خیال ہے کہ جہاں گند پڑھا ہوتا کونے میں کئی گند ہوتا ہے کوڑا ترکل پڑھا ہوتا ہے یا گھر میں کئی مطلق گندگی ہوتی ہے وہاں آٹومیٹک چوئے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک سال تھیوری پیدا کیلوم کوئی نئی چیز ہے نئے سالسوں سے تک بن ہی نہیں سکتے جب تک پری اگزسٹنگ سیل نہیں آتا تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو پہلا سیل دنیا میں آیا تھا کائنات میں آیا تھا وہ پھر کہاں سے آیا تھا پہلا جو سیل آیا تھا جہاں سے آگے یہ ایمالیشن شروع ہوئی وہ کہاں سے آیا تھا یہ ایسے کوششن جس کا جواب جس کا جواب سائنس لانتا پاس میں نہیں ہوگا اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہمارا خدا ایک سپر پاور ہے جو بناتی ہے اس میں یہ ساتھ میں ازام چلا رہا ہے آپ کا اپنا اس جدہ میں اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنا اس جدہ غلط ہے یا ٹھیک ہے ہر ایک مردم میں اپنی اپنی باقی ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی قیدہ ہمارا جدہ یہ جی ہے اس کو بنانے ہوئی ایک سپر پاور ہے اور وہ سپر پاور ہے ہمارے رب کی ازاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس نے یہ کائنات بنای ہے اس نے اس ساتھ میں ازام کلایا ہے ہندوہ کے مطابق ان کے اور ایک ازام ہوگا بات کرنے کا مقصد یہ بھی اس کائنات میں یہ سارے مانتے ہیں ہر مذہب کے لوگ جو قریبے مانتے ہوں گے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز یوز لگتی ہے کیڑا ہے کوئی مکوڑا ہے کوئی چریند پریند جانوار ہم بھی سوشل جانوار ہیں ہمارے بھی فائدے ہیں جانواروں کے بھی فائدے ہاتھ چیز کا کوئی بھی فائدہ ہے اور ان جانواروں کو قدر کرے چینہ نے کہا کہ ان چیڑیوں کو ختم کرنا نے شروع کیا تو اس کا پورا نظام خراب ہو گیا پورا نظام خراب ہو گیا کائنات میں جو آپ ارد کے جانوار رہے ہیں یہ جو بھی چیزیں ان کی فائدت کریں اور وہ آپ کے بنائی کے لئے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں تو میں کہا تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو چلے کی ہوگی یہ ریلیمنٹ تھی لیکن میں یہ سمجھنا بہت ریلیمنٹ تھی کیونکہ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ ہماری کائنات میں چھوٹے چھوٹے کیڑے کیڑے کیڑی سے لے کر چونکی سے لے ہاتھ ہی تک جابرا تک زرافہ تک ہر چیز یوز پل ہے تو میں کہا تو آپ ہماری ویڈیو چلے کی ہوگی ویڈیو چلے کی ہوگی تو چاہیے سبسکراب کر دیں ملتا ہے نئے بھی منہ اٹم ساتھ آپ تک مجھے اجازت اللہ ملتا ہے ہماری ویڈیو چلے کیڑے 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 کیڑ